بسم اللہ الرحمن الرحیم دلہن کی رخصتی کا جو وقت ہوتا ہے اور لمحات بہت حساس ہوا کرتے ہیں کیونکہ ایک ماحول سے دوسرا ماحول اور ایک خاندان سے دوسرا خاندان اور دو خاندان مل کر ایک نئے خاندان کا آغاز کرتے ہیں تو اس موقع پر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان عرض کرتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے سجیدہ فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے یعنی سجیدہ فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بیٹی مجھے اللہ کی عزت کی قسم کہ میں نے تیرا نکاح خاندان بن حاشم کے اس فرد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جو سب سے بہتر تھا اور پھر فرمایا بیٹی اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تُو خاند کی اطاعت کرتی رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ تیری ذمہ داری ہے کہ فاطمہ بنت رسول کو ہر لمحہ خوش رکھنا ہے بس اس تلقین کے بعد کائنات کی اس حسین جوڑے نے اس دواجی زندگی کا آغاز کیا وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا جمع جمع کے اللہ تعالیٰ توفیق عمل اطاف رہے اللہ تعالیٰ توفیق عمل اطاف رہے